ایرانی کمانڈر کی موت کے بعد ایران کی جانت سے امریکی اداروں پر سائبر حملے کا خچہ تیل، گیس، پلانٹ، ٹرازر سسٹم کو حدف بنانے کا امکان ہے امریکی سائبر سیکیورٹی نے کاروباری اور سرکاری ایجنسیوں کو چکرنا کر دیا ہے سیکیورٹی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بغداد میں امریکی حملے میں ایرانی فورس کے سربراہ کاسم سلمانی کی ہلاکت پر تہران بدنے کی آگ میں سائبر حملے کروا سکتا ہے ایرانی ہیکرز ممکنا طور پر تیل، گیس، پلانٹ اور ٹرازر سسٹم کو اپنا حدف بنا سکتے ہیں جس کے پیش نظر امریکی سائبر سیکیورٹی نے کاروباری اور سرکاری ایجنسیوں کو اضافی چکرنا رہنے کی ہدایت کر دی ہے سائبر سیکیورٹی فرم فائر آئی کے ڈائریکٹر جان ہلوکویسٹ کا کہنا ہے کہ ایرانی ہیکرز غیر معمولی تباہی پھیلا سکتے ہیں دوسری جانب باہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران حالیہ برس میں امریکی سنتی نظام کے بارے میں بہت سی تحقیقات کر رہا ہے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایرانی ہیکرز نے اپنے تباہ کن حملوں کو مشرے کے بستہ تک ہی محدود رکھا ادرسلتی کنٹرول سسٹم کی حفاظت میں مہارت رکھنے والے ڈرائگوس انکارپوریشن کے چیف ایگزیکٹیو رابرت ایملی نے بتایا کہ ایرانی ہیکرز یوٹیلیٹیز فیکٹریوں اور تیل اور گیس کی تنصیبات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں بہت جارہانہ رہے ہیں اور انہوں نے دوہزار تیرہ میں ایک امریکی ڈیم کے کنٹرول سسٹم کو توڑ دیا تھا